لاہور پریس کلم میں آل پاکستان انجمن تاجران کے رہنما نئی میر کی تاجروں کے ہمراہ پریس کانفرنس نئی میر نے اسحاق دار کو نگرا وزیراعظم بنانے کی حمایت کر دی انہوں نے کہا کہ اسحاق دار کے بہتر حکمت عملی کی وجہ سے ملک ڈیفارٹ ہونے سے بچ گیا اس لئے ضروری ہے کہ اسحاق دار کو نگرا وزیراعظم بنایا جائے مردان خاندہ پاکستان کی سلامتی کو خطرات نارد ہو جاتا ہے لیکن اس حکومت نے دمرار میند کی اور میں سمجتا ہوں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں نے نا مسائل حالات کی نا مسائل تنین حالات میں بے تنین کو خان کیا اور آپ جانتے ہیں کہ اسحاق دار صاحب جب بھی وزیراعظم بنے ہیں تو پاکستان پر ڈیفارٹ کے باغلی پرولارے ہوتے ہیں اور اس دفعہ وہ پاکستان کو ڈیفارٹ کے دہانے سے پاہے ہیں اگر کوئی دایا آئے تو وہ اسحاق دار اور ان کی ٹیم ہے اسحاق دار صاحب جو ہیں وہ سیاسی بصیرت پر رکھتے ہیں اور حکومت کے ساتھ پورے نظام کو چنانے پر بلیٹ کرتے ہیں میڈیا پہ بار بار بات ہو رہی تھی کہ نگران وزیراعظم کے طور پر اسحاق دار صاحب کا نام لیا جا رہا تھا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے حنجمن تاہیران کی طرف سے حنجمن نمائندہ ہونے کے ناتے اور بزنس پرولٹی کا ایک نمائندہ ہونے کے ناتے اور دیگر نمائندگان کے ساتھ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں میاں محمد نماز شریف سے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں جناب عزیر آزم شہباز شریف سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں اتحادی حکومت میں شامل تمام جوادوں سے اور مقدر حقوں سے کہ مئیشت کو اگر روان اٹھنا ہے تو مئیشت کے تسلسل کو اور اس تسلسل کو ٹھوٹا نہیں چاہے اگر یہ تسلسل ٹھٹے گا چاہے وہ ساڑھ دن ہو یا نوے دن ہو یہ آئینی مباسہ اور طالبہ ہے اس میں ہم پڑے بغیر آگے جا رہے ہیں جو بھی ہو لیکن اس تسلسل کو اب ٹوٹنا پاکستان کی مئیشت برداشت نہ کر پائے تو قطع نظر اس بات سے کہ حسابدار صاحب کا حسابدار صاحب سے تعلق ہے قطع نظر اس بات سے کہ اپنا دیگر جو لوگ ہیں دیگر اتحادی جمعاتے ہیں وہ اپنا مجموعہ دانا چاہتی ہیں ہم صرف یہ بتاعبہ کرتے ہیں اس پیٹ فارم سے کہ حسابدار کی صلاحیتوں سے ہمیں فائدہ دانا چاہے ہیں یہ ہمارا بتاعبہ ہے اور میڈیا کے ذریعے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ بتاعبہ جو ہے وہ باقی اتحاد تک پہنچے کیمرمن فرہان شیخ کے ساتھ عرشد علی سٹی ون نیوز لاہور